پانچ سو کلومیٹر طویل چولستان گار ریلی کے اختتامی پوائنٹ قلعہ دراؤڑ یا دراؤڑ فورٹ بہاولپور شہر سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر سہرہ چولستان کے دامن میں واقع ہے بہاولپور سے قلعہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں لیکن احمد پور شرقیہ قلعہ دراؤڑ روڈ کے ذریعے دو سے سوہ دو گھنڈے میں قلعہ تک پہنچا جا سکتا ہے ایک راستہ نیشنل ہائیوے پر بہاولپور سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خانقہ شریف سے نکلتا ہے جو مختلف دہات سے گزرتا ہوا احمد پور شرقیہ قلعہ دراؤڑ روڈ سے جا ملتا ہے اسی طرح ایک اور راستہ بہاولپور سے 25 کلومیٹر دور مسافر خانہ سے نکلتا ہے جو نورپور روڈ اور کھٹڑی بنگلہ سے ہوتا ہوا احمد پور شرقیہ سے آنے والی سڑک سے مل جاتا ہے حیرت انگیز طور پر کلے کی جانب جانے والی تمام سڑکیں بہت اچھی حالت میں لیکن تنگ ہیں جس کی وجہ سے کلے تک پہنچنے میں زیادہ وقت لگتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صحیح دلپیگار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاؤنس پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت نادر تاریخی ورثہ موجود ہے اور یہ کسی خاص علاقے تک محدود نہیں بلکہ آپ گلگت بلتستان سے شروع ہو جائیں اور گوازہ تک چلے جائیں آپ کو ہر عہد کی نادر و نایاب کمارتیں مقبر باغات محلات قلعے سب کچھ جو آپ کو ملے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ہاں سیاحت کو کوئی کونسپٹ نہیں ہے کوئی تصور نہیں ہے ہم اپنے اس تاریخی ورثے کی حفاظت نہیں کرتے میں اس وقت موجود ہوں سہرائے چولستان میں اور سہرائے چولستان تو اس میں چالیس قلعے ہیں لیکن میں سہرائے چولستان کے اور پاکستان کے ایک سب سے بڑے قلعے کے سامنے موجود ہوں جس کا نام ہے قلعہ دراوڑ اس کی اہمیت دو تین لحاظ سے بہت زیادہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نومی صدی عیسوی کا قلعہ ہے یعنی بارہ تیارہ سو سال اس کو ہو چکے ہیں بنے ہوئے اس قلعے کو راول دیو راج بھٹی نے تعمیر کر آیا تھا لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ ججہ بھٹی تھا جس نے اسے تعمیر کر آیا اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ وہ قلعہ ہے جس پر قبضہ کرنے کے بعد ریاست بہاولپور کا قیام عملی طور پر وجود میں آیا نواب صادق خان اپاسی جو پہلے نواب ہیں ریاست بہاولپور کے انہوں نے اکھی سنگوسف یہاں قابض تھا قلعہ دراوٹ پر اور اس قلعہ دراوٹ کو فتح کر کے انہوں نے ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی تھی یہ بڑا عجیب و غریب قلعہ ہے دوسرے قلعوں میں تو تین چار پانچ برج ہوتے ہیں لیکن یہ بہت دیوہیکل قسموں کا قلعہ ہے اور اس کے برجوں کی تعداد چالیس ہے یہ بڑی بلندو بالا عمارت ہے پرانی اینٹوں کی چھوٹی اینٹ کی بنیری عمارت جس کو وہی پرانے مسالے چونہ چاول اور جو ہے وہ ماشکی ڈال کا مخصر بنا کے جوڑا جاتا تھا اور یہ تیرہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود یہ قلعہ اب بھی اپنی بہترین حالت میں موجود ہے اس وقت بھی یہ عباسی خاندان کی بلکیت ہے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ یہ عباسیوں کے ہاتھ سے نکلا دوسرے لوگوں نے اس پر قبضہ کیا یعنی جو ہندو راجہ تھے لیکن اپاسیوں نے کم از کم تین سے چار بار ان کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد اب مستقل طور پر یہ عباسی خاندان کی ملکیت ہے یہ جو دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی دیواریں تقریباً سو فٹ بلند ہیں تیس میٹر بلند کہتے ہیں کہ تیس میٹر بلند ہیں اور یہ جو اس کا جو رقوہ ہے وہ پندرہ سو میٹر یعنی لگ بگ پانچ ہزار فٹ کے مربع فٹ کے قریب ہے ہم آج آپ کو یہ قلعہ دکھانے کے لیے لائے ہیں آئیے قلعے کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کون کون سے عجوبے آپ کے اور میرے منتظر ہیں کیونکہ میں بھی پہلی دفعہ ہوں اور اس قلعے کو پہلی دفعہ ہی ایکسپلور کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں جو جو میں دیکھتا جاؤں گا آپ کو بتاتا جاؤں گا اس وقت ہم یہ پختہ راستہ ہے اس پر چل رہے ہیں مین گیٹ پر جائیں گے میرا خیال ہے کہ شاید کوئی اندر جانے کا ٹکٹ بغیرہ بھی ہے جو بھی ہوگا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں چولستان جیسے ریگستان میں بنی ہوئی یہ عمارتیں یہ مسجد آپ کا نظر آ رہی ہوگی اور یہ بے آب ہو گیا سہرہ آج کا اور اس کے درمیان یہ بلندو بالا عمارت بہت عجیب سی لگتی ہے لیکن بہرحال یہ ایک عجوبہ ہے سہرہ کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ چالیس کلے چالیس کے لگ بگ کلے ہیں اور ان میں سے یہ سب سے بڑا کلہ ہے آئیے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس کلے اس سے پہلے کہ ہم اندر جائیں مین گیٹ کے بلکل سامنے ہیں میں آپ کو یہ اس کے جو برج ہیں ان کی تعمیری ساخت کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں بہت چھوٹی اینٹ اور اس کے درمیان جو مسالہ ہے یہ آج کا نہیں ہے مطلب یہ وہ بجری ٹائپ کی چیز نہیں ہے بلکہ جیسے میں نے بتایا کہ ماش کی ڈال چونہ اور مکسر بنائے جاتا تھا پرانے دور میں اس سے ہی اندوں کو جوڑا گیا ہے اور یہ اب بھی بہت پختہ اینٹے ہیں آئیے یہ سامنے مین گیٹ ہے مین گیٹ سے ہم اندر چلتے ہیں قلعہ کے مین گیٹ پر ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس کی قلعہ دراؤڑ کی ظلہ بہاول فر میں واقع قلعہ دراؤڑ سہرائے چولستان کا ایک اہم سنگمیل اور فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے یہ قلعہ نومی صدی عیسی سے قبل ایک قدیم قلعہ خیال کیا جاتا ہے غیر مصدقہ تاریخی حفالوں کے مطابق قلعہ ایک ہندو راجتو رائے جرجہ بھٹی جو دیرہ صدہ جسے دیر راول بھی کہا جاتا تھا کا حکمران تھا قلعہ کا افتدائی طور پر دیور اول کے نام پر رکھا گیا یعنی اس کا نام جو تھا جو بعض دعاں دیر راور یعنی دیر راور اور بعد میں درابر ہوا صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ تقریباً مربع شکل میں انتہائی شاندار وسیع و جود دھاچہ پر مشتمل ہے قلعہ کی ہر طرف بیرونی دیواریں چھے سو چوہتر سے چھے سو چوراسی فٹ تک لمبی ہیں جو زمین سے تقریباً سو فٹ تک بلند ہے تمام انتائیس برچ اور بیرونی دیواروں کو اندر اور باہر دونوں جانب چھوٹی سائز کی اختہ اندوں سے تعمیر کیا گیا ہے جبکہ دیواروں کی موٹائی کے درمینے حصے میں چھوٹے سائز کی کچھی مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں سہاں تمام کچھی اور پکی اینٹوں کی چنائی کے لیے مٹی کا گارہ استعمال کیا گیا ہے قلعہ کے بیرونی جانب ایک شاہی قبرستان ہے جس کے ساتھ ہی سنگے بردر سے مزین ایک شاہی مزز تعمیر کی گئی ہے تاریخی اور فن تعمیر کے لحاظ سے اس قلعہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے دوہزار پانچ میں آثار قدیمہ کے محطمہ نے اسے محفوظ قرار دیا جبکہ دوہزار سولہ میں قوم متحدہ کے زیلی زارے یونسکو نے اس کے عالمی برسے کی عارضی فیرست میں شامل کیا ہے انیزر چھے سٹھ میں نواب ساتق محمد خان عباسی کے بعد سے اس کی کوئی اتنی مرمت اور دیکھ بال نہیں ہوئی جس کے لیے یہ خستہ ہونا شروع ہو گیا لیکن دوہزار سولہ دوہزار اٹھارہ میں ایک بار پھر اس کی بحالی کا آغاز کیا گیا مشرقی برچ درونی دیواریں پلیٹ فارم بارہ دری مرکزی داتی دروازہ گودام اور قدیم مسجد پر کچھ کام ہو چکا ہے اور کچھ ابھی جاری ہے یہ قلعہ کا مین گیٹ ہے اس پر بھی ایک جو ہے وہ تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ ہے کہ شہدادی زہرہ عباسی دکتر حقیقی نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم والی ریاست بہاوئی پر شہدادی خریقہ عباسی شہدادی شفیقہ عباسی نواب سر صادق محمد خان عباسی والی ریاست بہاوئی پر کے تئیس گرسہ جنہیں جن میں تین بیوگان دس بیٹی اور دس بیٹی ہیں ہیں ان تئیس گرسہ میں سے یہ تین بیٹیاں حیات ہیں جبکہ باقی گرسہ صادق محمد خان ان تین بیٹیوں میں سے شہدادی زہرہ عباسی دیرہ نواب سر صادق محمد خان عباسی جبکہ دو بیٹیاں پاکستان سے باہر رہتی ہیں یعنی یہ اطلاع لکھی ہوئی ہے کہ یہ قلعہ دراوڑ صرف ان تین پوتوں کا نہیں بلکہ تمام تئیس جو گرسہ ہیں ان کی مشترکہ ملکیت ہے اندر جانے کی باغیدہ فیس ہے جس طرق پیسے بصول کیا جاتے ہیں ٹکٹ نہیں دیا جاتا یہ ذہن میں رکھیا جب بھی آپ آئیں یہ آپ عمد کر رہے ہیں یہ بے اجازت کی نہیں ہے اگر آپ پیسے میں آپ کو واپس کاتے پہتا ہوں یہ خدمت وغیرہ یا آپ کو پتا ہے چوڑی تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا یہ ایک سو اسی کے پیسے ہم چل رہے ہیں اندر آئیئے یہ ایک چھوٹا جو جرازہ مین گیش بنایا گیا ہے اندر جانے کی باغیدہ جو نہیں بڑی شخصا جو باہر بیٹھے صاحب ہیں وہ اس بار سے دارال ہو گئے کہ میں نے یہ کہا کہ پیسے دینے ہیں ٹکٹ نہیں ہے بہرحال اگر آپ پیسے لیتے ہیں کسی جگہ تاریخی جگہ دیکھنے کے لئے تو آپ کو باقاعدہ اس کا ٹکٹ بھی دینا چاہیئے جو کہ نہیں دیا گیا بہرحال آج چھوٹی کا دن ہے اتوار کا دن ہے بہت سارے لوگ دیکھنے کے لئے آئے ہیں قلعہ یہ اس کا مرکسی راستہ ہے جہاں سے ہم اوپر جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت بسیع و عریض قلعہ ہے لیکن اب اس کی حالت بیسی نہیں رہ گئی حضرت دکھائیئے گا کہ یہ جو راستے کی صورتحال ہے یہ جگہ جگہ سے اینٹیں وقاس نے باقاعدہ بھاگنا شروع کر دیا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے اینٹیں اٹھا کے بھاگے گا یہ سیکن بہرحال یہ جناب ہم قلعے کے اندر آگئے ہیں قلعہ درابر کی تاریخ بہت عجیب اور پرسرار ہے یہ اس درائے ہاگڑا کے کنارے واقع ہے جسے ہندوستان میں درائے گھاگڑا بھی کہا جاتا ہے یہی ہندووں کا مقدس دریا سرسوٹی تھا جو کبھی چولستان کو سہراب کرتا تھا قدیم تواریخ کے مطابق اس دریا کے کنارے ہاگڑا کی عظیم و شان تہذیب پروان چڑھی جو دریا کے خوش ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی کچھ مبرخین کے مطابق ہاگڑا سیولائزیشن درحقیقت وادی سندھ کی پرسرار تہذیب کا حصہ تھی جو دریا سندھ سے دریا ہاگڑا تک پھیلی ہوئی تھی ہاگڑا کی خوش گزرگا اب بھی قلعے سے کچھ فاصلے پر موجود ہے قلعہ درعاوڑ کا اصل نام قلعہ دیر آوڑ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ بگڑ کر یا تبدیل ہو کر درعاوڑ ہو گیا مبرخین کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اسے دیرہ راول پھر دیرہ راوڑ اور آخر میں دیرہ راوڑ کہا جاتا تھا آٹھ سو تیس میں یہاں راجستان کا خود مفتار بادشاہ رائے ججہ بھٹی حکومت کرتا تھا اس کی وفات کے بعد اس کے بھانجے دیو راج یا راول نے آٹھ سو تریپن عیسوی میں قلعہ دیرہ وڑ کی بنیاد رکھی کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے نام کے ساتھ راول کا لقب استعمال کیا ایک ہزار سے بارہ سو عیسوی تک راجستان تقریباً چھتیس قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے لیکن وہ زیادہ تر افس نہیں لڑتے رہے جس کی وجہ سے ان کا زوال ہوا پندرہ سو پچیس میں شاہ حسین ارغون نے اس قلعے پر حملہ کیا لیکن نظرانہ لے کر واپس جلا گیا اسی طرح دوسرے مغل بادشاہ ہمائیوں نے پندرہ سو بیالیس اور پھر شیرشاہ سکری نے اجمیر جاتے ہوئے اس قلعے پر حملہ کیا محمد خان ابل کے دربار میں گورگیج قبیلے کے سردار خیر محمد گورگیج نے حاضر ہو کر فوجی مدد کی درخواست کی نواب کو علم تھا کہ سردار خیر محمد جیسل میل کے راول کا دوست ہے چنانچہ نواب نے انہیں ان سے مدد طلب کرنے کا مشورہ دیا ان دنوں ریاست جیسل میر اور بیکانیر کے درمیان جنگ جاری تھی کہا جاتا ہے کہ سردار خیر محمد گورگیج قرار دراور پہنچا تو جیسل میر کے راول نے اسے فوج کا ایک حصہ فرام کر دیا اسے قلعے میں فوج کی تعداد کم ہو گئی نواب صادق کو اس کا علم ہوا تو انہیں وہ وقت یاد آ گیا جب ان کی گیر موجودگی میں جیسل میر کے راول نے کچھ شریف اور علیہ آباد پر حملہ کیا تھا نواب صادق فوراں فوج لے کر آئے اور انہوں نے قلعہ درابڑ کا محاصرہ کر لیا تباریخ میں ہے کہ راول کی مدد کے لیے ملتان سے بھی فوج آئی لیکن نواب صادق کا محاصرہ ختم نہ کرایا جا سکا نواب صاحب کی فوج نے قلعے کی دیوار کے ساتھ کھدائی کر کے اس میں مارود بھرا اور دھماکے سے دیوار میں سوراخ کر دیا اسی سوراخ کے راستے نواب صاحب کی فوج اندر داخل ہوئی اور راجبوتوں کے اٹھارہ سپاہ سالاروں کو قتل کر کے قلعے پر قبضہ کر لیا ابباسی نوابوں نے اسی قلعے کو فتح کر کے ریاست بھاول پر کی بنیاد رکھی تھی کہتے ہیں کہ اس وقت اس قلعے کے اطراف اٹھارہ میل تک کوئی آبادی نہیں تھی اور یہاں تک پہنچنا بہت مشکل تصبر کیا جاتا تھا احمد پر شرقیہ سے اونٹوں اور گدھوں پر سبزی اور ضروریت زندگی کی دیگر چیزیں لائی جاتی تھی جو تین دن میں یہاں پہنچتی تھی تمام تر مشکلات کے باوجود یہ قلعہ ابباسیوں کے لیے نہایت اہم تھا اس لیے وہ یہیں رہائش وزیر ہوئے بعد ازام مزید کچھ لوگ آ کر آباد ہوئے جن میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور سکھ بھی شامل تھے تاہم زیادہ تعداد نبابوں کی فوجیوں کی تھی نبابوں کی یہاں رہائش کے دور میں قلعے کے باہر سلطنت کے عمرہ اور عالی حکام کے محلات اور عالی شان گھر ہوا کرتے تھے جو اب ختم ہو چکے نباب ایک عرصے تک یہی مقیم رہے لیکن بہاول پر میں نئے محلات کی تعمیر کے بعد شہر چلے گئے بہاول پر کے آخری نباب سر صادق محمد خان عباسی کے نوا سے نباب قمر الزمان عباسی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ بہاول پر کے تین نباب اس قلعے میں مستقل طور پر رہائش وزیر رہے نباب صادق محمد خان عباسی کے انتقال کے بعد ستر سو چھالیس میں ان کے بیٹے نباب بہاول خان عباسی اقتدار میں آئے تو ایک سال بعد ہی جیسل میر کے ایک فوجی سپاس حالار راول رائے نے قلعہ دراور پر قبضہ کر لیا ستر سو چھالیس میں ریاست جیسل میر اور بہاول پر کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں قلعہ نباب مبارخ خان عباسی کے حوالے کر دیا گیا کچھ عرصہ یہ قلعہ افغانیوں کے قبضے میں بھی رہا لیکن بعد ازاں عباسیوں کو واپس مل گیا اور پھر ایک طویل عرصے تک یہ قلعہ ان کا گڑھ رہا آج بھی عباسی خاندان ہی اس قلعہ کا مالک ہے قلعہ کو آخری بار انیس سو پچپن میں بہاول پر کے آخری نباب سر صادق محمد خان عباسی کے دور میں آباد دیکھا گیا جب قلعہ کے اندر دو سو پچاس محافظ اور باہر ایک سو کی لگ بگ سیورین رہتے تھے نباب صاحب ہر جمعہ کو دراور آتے اس موقع پر چاولوں کی چار دنگیں پکوا کر لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھی نباب صاحب قلعہ کے اندر اپنے بعض بزرگوں کی قبروں پر حاضری بھی دیا کرتے تھے اس وقت قلعہ کے آس پاس چھے سو کے قریب گھرانے آباد تھے لیکن اب یہ آبادی سو ڈیڑھ سو گھروں تک ہی رہ گئی ہے قلعہ کی موجودہ تعمیر ریاست بہاول پور کے پہلے نباب صادق خان عباسی اول سے منصوب کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ پہلے یہ قلعہ کچھی انٹوں کا بنا ہوا تھا لیکن نباب صادق نے ستر سو تیمتیس میں اسے پفتہ انٹوں سے تعمیر کرایا یہ انٹیں قلعہ درابط سے ستر کلومیٹر دور واقعے اچھ شریف سے لائی گئیں لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ ان انٹوں کو لانے کے لیے کسی قسم کی کوئی گاڑی یا چھکڑا استعمال نہیں کیا گیا کہا جاتا ہے کہ قلعہ سے اچھ تک انسانی زنجیر بنائی گئی یعنی ہزاروں انسان کھڑے کیے گئے جو انٹیں ایک دوسرے کو تھماتے اور بالآخر وہ انٹ قلعہ تک پہن جاتی قلعہ کے ساتھ بہت سی کہانیاں وابستہ ہیں کہا جاتا ہے کہ قلعہ کے اندر ایک تالاب ہے مقامی لوگوں کے مطابق اس تالاب میں کسی حکمران کا ایک خزانہ دفن ہے جس کی حفاظت ایک سامپ کے ذمہ ہے ان کے بقول یہ سامپ اکثر جمعیرات کے دن نظر آتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سامپ اب بڑا ہو چکا ہے اور اس کے جسم پر بال بھی ہیں جو خاص لمبے ہیں سامپ کی بات تو سمجھ میں نہیں آتی لیکن خزانے کی کہانی سچی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پرانے وقتوں میں لوگ اپنے خزانوں کی اسی طرح حفاظت کیا کرتے تھے 1947 میں تقسیم ہندوستان کے بعد پاکستان کے کئی شہروں میں مسلمانوں کو وہ جگہیں الارٹن میں ملی جو ہندو چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے نئی تعمیرات کے لیے کھدائی کی تو درجنوں گھروں میں سونے کے سککوں یا زیورات سے بھری دیگیں ملی جو ہندو جاتے ہوئے زمین میں دبا گئے تھے اسی طرح ہندوستان کے علاقے حراجستان میں جیپور کے قریب ایک قلعہ ہے جس کا نام ہے جیگڑ فورٹ اس قلعہ میں متفون خزانہ ادرا گاندی نے اپنے وزارت عظمہ کے دور میں جدید مشینوں کی مدد سے تلاش کرایا اور اسے ہندوستان کے قومی خزانے میں شامل کیا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس تعلاب کی بھی میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے باقاعدت تلاشی لی گئی لیکن یہاں سے کچھ نہیں ملا البتہ یہاں سے بیس پچیس کلومیٹر دور ستائیس والا بنگلے سے سونے کی کچھ چیزیں بھارحال برامد ہوئی ہیں جو زمین میں دبائی گئی تھی باول پر کے نبابوں نے سہرہ کی گرمی کے پیش نظر قلعہ دراور میں اپنا زیر زمین حرم بنا رکھا تھا نباب اپنے زیر زمین حرم میں جانے اور واپس آنے کے لیے سیڑیاں استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ سیڑیوں کی دونوں جانب ریولے کی پٹلیاں نصب تھی جن پر نبابوں کی ٹرالی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر آیا جایا کرتی تھی یہ ٹرالی لکڑی کی چرخی اور لوہے کی مضبوط تاروں کی مندل سے چلتی تھی جسے طاقت اور ملازمین کھینچا کرتے تھے قلعہ دراور میں زیر زمین سرنگوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا جنہیں اب بند کیا جا چکا ہے قلعہ کی مغربی جانب ایک چبوترے سے سیڑیاں نیچے اترتی ہیں جو ایک سرنگ کے بند دروازے پر کھلتی ہیں اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر خفیہ سرنگیں موجود تھیں یہ بھی کہتے ہیں کہ قلعہ سے ایک سرنگ دہلی تک جاتی تھی لیکن اس کی تصدیق اس لیے ناممکن ہے کیونکہ نہ ہی کبھی کسی نے اس جیسی سرنگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کھدائی کرائی حضب سابق جس طرح کی پرانے قلعہ ہم نے دیکھے ہیں اس قلعہ کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں ہے یہ پرانی امارتیں بنی ہوئی ہیں ان میں سے آئیے ہم ویسے بھی جو ہے وہ کھنڈروں سے بات کرنے والے لوگ ہیں اور پتھروں کی سننے والے لوگ ہیں آئیے ایک اور کھنڈر آپ کو دکھاتے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو قلعہ درابر لے کر آئے تو باہر سے کھڑے ہوئے تو لگتا تھا کہ اس کی دیواریں بہت مضبوط ہیں اندر قلعے میں بھی بہت کچھ ہوگا لیکن جو کچھ ہے یہاں سے آپ آسمان کا نظارہ کر سکتے ہیں چھتوں نہیں چاہیئے لیکن میرے حالے ساتھ چھت جو ہے وہ چور لے گئے یا وقت کے ساتھ ساتھ گر گئی اور اس کے بعد یہ قلعہ یہ لاوارس یہ بھی عمارتیں زبوحالی کا شکار ہیں خاصی گر چکی ہے جو ان کی باقی دیواریں رہ گئی ہیں میرے خیال ہے کوئی بہت پوسرا دھار قسم کیا کر کبھی پارش ہو گئی تو یہ سارا کچھ بھی ختم ہو جائے گا یہ دکھاتے جاؤ جو انٹوں کے دیر لگے ہوئے تاکہ پتہ چلیں ہمارا قومی برسر کیسے بکھرا ہوا ہے یہ ہے جی ہماری ساری توجہ جو لاہور کے فیری قلعے پر ہیں باقی قلعے جو ہے وہ یہ ایک اور جگہ آگئے ہیں کسی زمانے میں بہاورپر کے نباب جو ہے وہ یہاں باقاہتہ رہا کرتے تھے تو اب ان پتھروں اور مٹی کے دھیروں اور یہ کچھی دیواروں کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی انسان یہاں رہتا بھی ہوگا یہ ذرا دکھا دیں جی تاکہ لوگوں کو پتہ چلیں اتنی دور سے وہ آئیں تو انہیں یہ اندازہ ہو کہ اندر سے قلعہ شاہی قلعے جیسے نہیں ہے بلکہ کھنڈرات کا ایک شادنہ رہن ہوتا ہے آئیے کسی دوسرا ایسا دکھاتے ہیں انہیں تو سارے ایسا ہی ہیں لیکن دکھا دیتے ہیں انہیں یہاں بھی جو ہے وہ حضبِ معمول گائیڈ دستیاب ہیں لیکن ہم نے یہ تیع کیا تھا کہ آج ہم گائیڈ کی خدمات نہیں لیں گے ورنہ وہ بتا دیتا کہ یہ کمرہ کس کے کام آتا تھا اور کون سا تھا آئیے ڈلچسپ منتر آپ کو دکھاتے ہیں انہیں ابتانی رہنے در ہے اچھا انٹرویو لگتے ہیں یہ ایک صاحب نے آپ کا کیا نام ہے سرکار تو آپ نے احتجاج کو طور پر بند ہے یہ باہر نہیں کلا ہے یہ تین ہزار سال پہلے سے ہی ہیں یہ تین ہزار سال پہلے سے یہاں ہیں یہ تین ہزار سال پہلے سے یہاں ہیں لیکن وقت ٹھہر گیا ہے ان کے چہرے پر معاشرہ جوان نظر آ رہے ہیں تو یہ جنگلہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ واقعی قید خانہ ٹائپ کی چیز ہوگی تو آپ نے انہیں تین ہزار سال سے آپ بھی یہی کھڑے ہیں؟ جی جی میں ادھر ہی کھڑا ہوں تین ہزار سال سے میں ان کی لک آفٹر کر رہا ہوں انہیں کھانا دے رہا ہوں انہیں دودھ دے رہا ہوں دودھ کسی اس کا اونٹنی کا بکری کا؟ نہیں اونٹنی کا اور اس لئے یہ بھی جنگ ہیں مریرہ اونٹنی کا دے رہے ہیں ماشاءاللہ وہ ناچتیا، کشتی لڑنے میں اور بھاگ نے میں ٹائیت آتی ہے برجہ سے تینک ٹھیک آپ کا اسنہ بخاری ماشاءاللہ آپ یہ سیچسے سیدوں میں? یہ چاون بھرادری سے اس لئے آپ نے دشمنی کی ٹائیے میں سمجھ میں آیا ب vue تینکیو یہ ہے جھاڑیاں باہر بھی جھاڑیاں اور اندر بھی جھاڑیاں جدر چلے جائے وہاں یہی کچھ ہے یہ کبھی بڑے اچھے آپ سوتے ہوگی لباب چلتے ہوگی یہ گرتے نباب بھی دکھائی ہے سرکار یہ ریاست بھاوک بھرکہ ورسہ جس کے باہر ایک سرخ رنگ کی بہت بڑی تختی لگی ہوئی ہے کہ تئیس ورسہ کی مشترکہ ملکیت باہر ایک تختی لگی ہوئی ہے سرخ رنگ کی جس پر لکھا ہوئی ہے کہ یہ تئیس ورسہ کی مشترکہ ملکیت ہے تین بیٹیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور بیس پوتے پوتیاں ہیں تو یہ ان کی مشترکہ ملکیت کی صورتحال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی زمانے میں مسجد دیتا رہے تھے کلے کے اندر اس وقت جب ہوگی تو یقیناً چاہی مسجد کہلاتی ہوگی لیکن اب تو یہ مسجد پر کھندر رہ گیا ہے اس کے لئے ہم نے بہت فاصلت ہے کیا جی یہاں آتے ہوئے ہم باقاعدہ جو ہے وہ جیسے اس کو بند کر کے کسی کو دے دے ہم نے بہت طویل فاصلت ہے کیا ہے اس کے لئے ہم نے بہت طویل فاصلت ہے کیا ہے یہ ایک منار جو ہے وہ اس کا باقی بچا ہوا ہے اور لگتا یہی ہے کہ یہ مسجد تھی شاہی مسجد ہوگی یقیناً نواب صاحبان جو ہے وہ اس میں نماز ادا کرتے ہوں گے یہاں تک پہنچنے کے لئے ہم نے اچھا خاصا فاصلت ہے کیا اور جیسے یہ مسجد میں کھڑے ہیں تو جس طرح باجمات نماز ادا کرتے ہیں اس طرح ہم باجمات اس قلعے کی زیارت کیلئے آئے یعنی میں اکیلہ نہیں ہوں یہ کیمرہ جو ہے وہ وقاز گل کے ہاتھ میں ہے یہ بھائی صاحب ہیں یہ کہتے رہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے دوسرے بھائی صاحب کہتے رہے وہ راستہ ٹھیک ہے آپ کا کیا نام ہے محمد کاشف محمد کاشف تو یہ بھی میرے ساتھ آئے ہیں اور یہ ان کا نام جو ہے وہ محمد جاوید یہ بھی میں ان کی بائی پر بیٹھا ہوا تھا اور باقی بھی میرے ہر لوگ کو تین ہیں ہمارے ساتھ بلالو ان کو بھی ہم باجمات مسجد میں کھڑے ہیں باجمات تعرف ہو جائے سب کا مطلب چلو باجمات اب یہاں باجمات نماز سنی ہوتی لیکن باجمات تعرف ہو جانا چاہیے باجمات تعرف ہو جانا چاہیے باجمات تعرف ہونا چاہیے اچھا جی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہ کسی اور عقیدے یا مسرک کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نماز خود رضا کریں گے وہ کہیں آگے چلے گئے ہیں آئیے اور جہاں کہیں ہمیں نظر آئیں گے ہم پکڑ کر ان کو آپ کا تارک ان سے کرائیں گے میٹوں کے ڈھیر ہم اگر کہیں گر گر آ جائیں تو آئے آئے ادھر جناب ایک فیشن شوٹ ہو رہا ہے یہ دو بھی ہماری جماعت میں شامل ہیں میرا خیال تھا کہ یہ اپنی الگ مسلک کی کوئی نماز بڑھ رہے ہوں گے لیکن یہ فیشن شوٹ کر رہے ہیں اپنا یہ بھائی صاحب جانا ویسکورٹ پہنی ہوئی ہے ان کی ویسکورٹ سے پتہ یہ چلتا ہے یا تو یہ ان کی تازہ تازہ قربانی ہوئی ہے مدر شادی ہوئی ہے نام کیا آپ کا محمد کامران محمد کامران اچھا جی یہ محمد کامران ہے یہ مطلب یہ ہم کتنے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ راشد محمد راشد اچھا یہ محمد راشد جو ہے یہ اشاروں کی زبان میں بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں زبان تو نہیں دی لیکن یہ اپنی بات سمجھانے کیلئے ہاتھ کے اشاروں سے یا مو سے یہ بات کرتے ہیں بہت پیارے جو ہیں اور میرا خیال ہے کہ راشد کو سب سے بہتر پتا تھا کہ کس راستے سے جانا ہے اور یہ ان کی مہربانی کہ جب ہم کسی غلط راستے پر مڑکے تو یہ ہمارے پیچھے پیچھے آئے تاکہ ہمیں یہ گائیڈ کر سکے تو یہ ہماری جواد پوری ہو گئی صرف اللہ اکبر کہنے کی دیر ہے اس کے بعد یہاں جواد شروع ہو جائے گی آئیے آگے چل کر کہتے ہیں اللہ اکبر یہ کھنڈر دکھائیں جی یہ وہی اوری اندر سے دیکھ لیں اندر سے دیکھ لیں باہر سے تو بڑی عالی شان دیواریں نظر آتی ہیں لیکن باہر سے اس کی صورتحال اندر سے اس کی صورتحال یہ ہے کچھ حرثہ پہلے ہم کہتے ہیں سنگنی سنگنی حالانکہ چھوٹا سا قلعہ ہے اور اس کے مقین صاحب عبد الحکیم صاحب ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر حالت سے تھا اس کے جو وارث ہیں وہ صاحب زیادہ عبد الحکیم صاحب کے جو عقیدت مند ہیں یا مریدین ہیں لیکن اس کے وارث نواب ہیں بہاورٹور کے مالکان میں سے ہیں تو اس کے لئے کی آپ حالت دیکھتے ہیں اچھا جی یہ ایک راستہ ہے اوپر لکھا ہویا ہے بارہ دری تحفظو سنٹرل جیل کون سی سنٹرل جیل ہے یہ یہ سنٹرل جیل ہے بادشاہ جیل بادشاہ جیل لکھا ہویا کہیں یہ دو جار بندے بند کرو انتر تک پتہ چلے باپنی جیل یہ دیکھ لیں جی تاریخ کے لئے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں گار ہے گار ہے نہیں یہاں سے خفیہ سرنگیں کہتے تھے نکل دیتے ہیں وہی ہے یہ سرنگ ہے ماشاءاللہ باند ہو یہ سرنگیں ہوتی تھی نہیں تو یہ آگے کہاں نکلیں گے ہم یا نکلیں گے وہ نکل دیتے ہیں نہیں آگے کوئی باس نہیں نکل رہا ہے واپسے جائیں گے آچھا واپسی ہے تو بہت ہم لینے کے آئے ہیں یہاں ہم صرف سرنگ دکھانے کے لیے ہیں نا ہمیں کاشید آجا یہ کاشید صاحب سے دریافت کیا جی سرنگ اور بکا صاحب نے بڑا اُلٹا چیزہ کر کے کامر بنائیں میں رہلے سارے اُلٹے ہو گئے ہوں گے آئیے یہ ایک اُلٹے ہاتھ کو ایک بیلڈنگ میں نظر آنی ہے بارہ دری اس کا راستہ میں رہلے اُدھر سے ہے آئیے آپ کو بارہ دری بھی دکھاتے ہیں ایک توپ بھی رکھی ہوئی ہے جی اس کنے میں وہ توپ بھی آپ کو دکھائیں گے اب یہ نہیں پتا کہ گولا جو پھینکتی ہے جنہیں پھینکتی لیکن توپ آ رہا ہے سر وہ آپ نے قیدی رہا کر دیا میں نے قیدی رہا کر دیا باقی بھی لوگ لے کے تھا ان کے لیے میں نے کہا بھی ان کو بھی سر اللہ تعالیٰ آپ کو سواب داران عطا فرمائے کیون ہزار سال کے بعد آپ نے رہا کیا اچھا یہ بارہ دری جس کی بحالی کا کام ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ ہم شاید وہاں جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے یہ نہیں پتا ہمیں کچھ لوگ اتر کھڑے سے باہر کی طرف وہ بھی جاتے ہیں راستہ ہوگا سر مجھے نہیں راستہ ہوگا یہ جی یہاں سے ہم اس کی بلندی دکھا دیتے ہیں اپنے کوئی سامیراتی کام ہو تو رہا ہے ہم تقریباً سو پٹ بلند ہیں زمین سے ایک نظارہ پرادی جی گا جی لوگوں کو کہ ہم کہاں ہیں خسلے کے ہاتھے میں تین قبریں بنی ہوئی ہیں لیکن بے نام و نشان ان پر جو ہے وہ میرانی شعال کے جو ہے وہ کسی کا نام لکھا ہوا ہوگا کتبے ضرور لگے ہوئے ہیں لیکن بے نام کتبے محسوس ہوئے ہیں سواتین کی قبریں نہیں ہیں چھوٹے بچوں کی قبریں ہیں لیکن کن کی ہیں یہ نہیں پتا ہم قلعے کے برج پر جا رہے ہیں جو اس قلعے کا بلند ترین مقام بھی ہے دیکھتے ہیں وہاں جا کر کہ وہاں سے کیا نظارہ اردگرد کا دیکھنے کو ملتا ہے آئیے آپ کو بھی جو ہے نمبر لے چلتے ہیں راستہ تھوڑا سا نیٹوں ہالا راستہ ہے اوپر جاتے جاتے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ راستہ دکھا دو باغی پر اوپر پہنچ کے دکھاتے ہیں کہ کیا صورت پر حال ہے پتہ جلے گے ہم کن پتھروں پر لیاں وہ چڑ کر جا رہے ہیں برج تر پہنچے ہیں کوشش کر رہے ہیں یہ ہے جی ایک بوسیدہ اور خستہال برج جو تھی چکا ہے اور ایک برج سلامت ہے چکا ادھر جا رہے ہیں ہم تاکہ جگہ جگہ گھرے پڑ چکی ہیں یہ اینٹوں کے ڈھیر تبھی سلامت ہوں گے یہ ہے جناب یہاں سے دولوں طرف کا منظر بہت واضح نظر آتا ہے ہم اوپر پہنچ کر آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایریل ڈیو ٹائپ کی چیز دکھاتے ہیں کہ دیکھ کے بھائی گھڑے بہت ہیں ایسا نہ ہوکے کسی گھڑے میں سے نکالنا پڑے آپ کو یہ اس وقت اس قلعے کا سب سے بلد باقام ہے یہ جی یہ چاروں طرف سے دکھاچا دو بھیکٹ یہ جی آپ کہہ سکتا ہے کہ سلامت برج جو چند ایک باقی بچے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے یہ چاروں طرف کا نظارہ کروا دیئے آپ نے یہ یہ ہے جی یہ ایک توپ رکھی ہوئیے قلعہ دراؤڑ کے اندر ہے جو شاہی نشانیاں ہیں یہ ان میں سے ایک ہے کسی زمانے میں یہ گولے اگلتی ہوگی یقینات لیکن اس وقت اس کی جو حالت ہے وہ چلنے جیسی نہیں تو گولہ پر اگلے گی یہ توپ کا دہانہ ہے یہ یہاں سے گولہ چلتا ہوگا لیکن اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جیسے توپ خاموش ہے اسی طرح یہ قلعہ دراؤڑ کبھی آباد تھا لیکن اب یہ تاریخ کی ایک خاموش کہانی ہے اس کے اندر بہت ساری کہانیوں نے جنم لیا ہوگا یقینی طور پر جب نوابی نے بہاول پر کہنا چاہیے وہ یہاں آتے تھے کہتے ہیں کہ وہ مسکل طور پر یہاں آیا جایا کرتے تھے قلعہ دراؤڑ میں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ نوابین کی یہاں رہائش بھی تھی لیکن اب یہاں کچھ نہیں صرف دیکھنے کے لیے ٹوٹی دیواریں ہیں جنہیں کہیں کہیں سے مرمت کیا جا رہا ہے باقی کام ابھی نہیں پتا کہ کب وہ مکمل ہونا ہے شاہی قبرستان جو مسجد ہے جسے شاہی مسجد آپ کہہ سکتے ہیں وہ اور یہ قلعہ دراؤڑ یہ قریب قریب واقع ہیں آپ ضرور آئیں یہاں پر اس کو وزٹ کریں مسجد دیکھیں کچھ صحابہ کرام کے مذارات بھی ہیں قریب آپ بھی جب آئیں کبھی بھی تو ضرور ان کو وزٹ کیجئے گا لیکن یہ سوچ کر رہیے گا کہ جیسے یہ توب خاموش ہے اس طرح قلعہ دراؤڑ بھی آپ ایک خاموش داستان ہے یہ اس کی اینٹیں آپ کو گزرے کل کی کہانیاں سنائیں گی لیکن اس کا مستقبل کیا ہے اور یہ کسی کو نہیں پتا کون جانے کب یہ دیواریں گر جائیں اور قلعہ دراؤڑ ماضی کی ایک نشانی بن جائے پندرہ سو سال بیٹھ گئے پندرہ سو سال میں اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج سے اگر پچانس سال پیچھ جائیں تب یہ قلعہ آباد تھا لیکن اب یہاں کچھ نہیں ہے صرف کچھ لوگ ہیں چند لوگ ہیں جو اس کی مرمبت میں مصروف ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان میں ہم بھی شامل ہیں لہذا ہم بھی جیسے دوسرے کھنڈرات کی اینٹوں سے پتھروں سے چٹانوں سے باتیں کر کے واپس چلے جاتے تھے اسی طرح ہم نے بھی اس کے کھنڈرات سے اس کی اینٹوں سے اور اس کے جو مٹی کی ڈھیریاں جگہ جگہ ہیں اور اس خاموش توف سے اس کی کہانی سنی ہے اور وہ آپ کو سنائی ہے مجھے یقین ہے امید ہے کہ آپ کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی کہ یہ ورثے بحال ہوں ہم فخر کے ساتھ اپنی تاریخ کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کیونکہ ہمارے پاس یہی کچھ ہے دکھانے کے لیے دکھ ہوتا ہے جب میں اپنے کومنٹس دیکھتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں یا یورپ کے ملکوں میں تاریخ کی بہت حفاظت کی جاتی ہے لیکن میں بار بار اپنے ویلاغز میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہم اپنی ذاریخ کے اچھے محافظ نہیں ہیں قلعہ دراور بہت شوق سے میں آیا تھا میں اس وقت اپنے شہر سے دراور پرنڈی سے تقیباً سات ساڑھے سات سو کلومیٹر دور ہوں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں صرف اس قلعہ کے لیے آیا تھا لیکن یہاں آ کر افسوس ہوا دکھ ہوا کہ اس قلعہ کی حالت اظہر ایسی نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں صرف دکھا سکتا ہوں وہ آپ نے دیکھ بھی لی اور میرے پاس لفظ نہیں ہے اس تباہی کا نوحہ کہنے کے لیے تو آپ جو کچھ میں اس وقت کہہ رہا ہوں اسے قلعہ دراور کا نوحہ سمجھئے کیونکہ قلعہ دراور میں آپ دیکھنے کے لیے کچھ نہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگلے بلوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا